اسلام علیکم ویوارز ہم بنا رہے ہیں ڈرائی مثالیں جو آپ مارکیٹ سے خرید کر استعمال کرتے ہیں جو ہم گھر پر بنائیں گے خالص ملاور سے پا بلکل پا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو تو اس کے لیے ویوارز ہم نے لیا ہے ٹماٹر آدھا کلو ٹماٹر لیا ہے دھوکے میں نے واش کر کے صاف کر کے خوشک کر کے رکھ لیا ہے ٹماٹر زیادہ بھرے ہوئے گودے والے نہیں لینے ذرا تھوڑے ٹماٹر مطلب کمزور بھی ہوں تو چال جائے گا کیونکہ ان کا پودر بننا ہے زیادہ گودے والا ہوگا ٹماٹر موٹا موٹا تو وہ سوکنے میں بہت زیادہ ٹائم لے گا یہ میں نے آدھا کلو لیا ہے پانسو گرام اور یہ تین سو گرام میں نے لیسن لیا ہے یہ کچھ میں نے کلیاں کھول لیا ہے یہ بھی کھولتے ہیں تو ڈائی سو گرام میں نے لیا ہے ادھرک اس کا ہم پودر بنانے جا رہے ہیں تو کیسے کیسے ہم نے بنانا ہے بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہمارا ادھرک کا پودر جو ہے نہیں بانتا تو پودر تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا بھی ہار نہیں ہوتا تو بان جاتا گھر میں بہت ایزی نہیں بزار سے بہت اچھا اور بہترین بزار سے آپ کو پتہ جیسی چیزیں ملتی ہیں تو وہ لیسن کا بھی الہدہ سے گودہ نکال لیتے ہیں اس کا بھی نکال لیتے ہیں تو وہ چھلکوں کا ہمیں ملتا ہے وہ پودر جو ہوتا ہے تو نہ وہ چھیلتے ہیں لیسن کو تو ایسی بنا دیتے ہیں تو ہم نے بھی لیسن کو چھیلنا نہیں لیکن اس کو چھیلنا اور چھل کے موگ کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم ٹماتروں کو جو ہے کٹ کر لیتے ہیں ٹماتر کا یہ اوپر والا پارڈ ہم نے اتار لینا ہے اور آپ کسی طریقے سے بھی اس کو کٹ لو ضرور ہی نہیں ہے ہم کے اس طرح سے کٹیں ہیں یا لمبے لمبے کٹیں ہیں جیسے آپ ہنڈیا میں ڈالتے ہیں ایسے کٹ لیں گودش میتی بیج نہیں ریموو کرنے ایسے ہم نے کٹ کرنا سارے تماتروں کو تماتر ویز ہم نے کٹ کر لیا یہ ہم ڈالیں گے پین میں یہ ہم پین میں ڈال کے ابھی تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں باقی چیزیں آپ سے شید کرتے ہیں اس طرح ادرک ہے ادرک کو میں نے صاف کر لیا تھا اچھے سے واش کر لیا اور ڈرائے بھی کر لیا ادرک کو ہم گریٹ کر لیں گے اس طرح سے گریٹر لے کے جو موٹی طرف ہے اس سے ہم گریٹ کریں گے ادرک کو ڈرائے کرنے کے لیے آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر دیر لگ جاتی ہے ڈرائے نہیں ہوتا جل بھی ایسے کر کے آپ گریٹ کر لیں چھلکے اس کے رموک کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے ادرک کو گریٹ کرتے وقت آپ نے احتیاط بہت ضروری ہے انڈ پہ جو ریجے اس کو کٹ کر لیں گے بریک بریک احتیاط سے آپ نے گریٹ کرنا ہے ادرک کو ہم نے گریٹ کر لیا یہ چھوٹے چھوٹے پیس رہ گئے ہیں ان کو ہم نائف سے پری کر لیتے ہیں کہ زیادہ میں کرتی تو پھر ہاتھ لگ جانا تھا اس کے ساتھ پریٹر کے ساتھ جب اس اس طرح پریٹ لیں نیوز پیپر نہیں رکھنی نہ کوئی اور اپنے پیپر رکھنا ہے اس پہ ہم رکھیں گے ایک بٹر پیپر بٹر پیپر جلدی سکھانے میں مدد کرتا ہے اگر گیلہ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کے گھر میں پھلا لیں اگر آپ کے گھر میں دھوپ ہے تو آپ ململ کا کپڑا لے کے کسی چار پائی بھی بچھا کے سوٹی کپڑا تو اس پہ آپ پھلا سکتے ہیں نہیں تو چھت پہ پھلا سکتے ہیں میں بھی انشاءاللہ چھت پہ سکھاؤں گی لیکن اس ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح بٹر پیپر لے کے کسی کھلی پلیٹ میں پرات میں ڈال کے آپ پھلا سکتے ہیں پنکھے کی ہوا سے بھی یہ ڈرائی ہو جیگا ابھی برز آگئے لیسن کی باری لیسن ایسے کھلا بھی مل جاتا ہے بزار سے وہ سستہ مل جاتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہ موٹا سوکھا وہ موٹا یہ بھی ملا تھا آج کل جو ہے سیزن ہے تو دوسرا لیسن چھوٹا جو ہے گیلا آ رہا ہے تو مجھے یہ ڈرائی چاہیے تھا اس طرح سے آپ اس کی کھلیاں کھول لیں اور یہ والا پارٹ جو ہے اس کو ضائع کر دیں اس طرح سے آپ نے کھول لیں اس کو یہ ہم نے کھول لیں اچھی طرح مل کے ان کے چھلکے جو ہے مکار لیتے ہیں لیسن آپ کا آگیا اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے اگر کوئی اس طرح خراب ہے تو اس کو نکال دیں دیکھنا ہے اچھی طرح سے لیسن کو ہم اس کو چھلکوں کے سمیتی ہم اس کو پیس دیں گے تھوڑا سا واشنی کرنا ہے اس کو ویورس اس کو پونچ لینا ہے کسی کپڑے سے ایسے اس کو کچن ٹاول لے لیں اس سے ایسے ڈال کے اس کو پونچ لیں ویسے تو میرا لسم بہت ساف ست رہا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو شاک کہا کہ کوئی ڈسٹ نہ ہو تو آپ بڑا ذرا تھوڑا کپڑا لے کے اچھے سے پونچ لیں دیکھیں اس کو ملنے سے اور اس کے چھلکے اتر گئے ہیں اس کو پھر ساف کر لیتے ہیں اس طرح اس طرح کریں گے تھوڑا تھوڑا تو یہ ساف ہو گئے ہیں اس طرح ہیئے سے ہم چٹو میں ڈال کے اس کو در تھوڑا سا پیس دیں گے آپ گرینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ بریق بھی ہو سکتا ہے لیکن چھوڑ چھوڑ کے گرینڈر کو بٹن دبایا پھر چھوڑا دبایا پھر چھوڑا پیسے بکا سکتے ہیں ہمیں اس کو چٹو میں ذرا دردرہ سا پیس لیتے ہیں لیسن کے اس طرح ہم نے موٹا موٹا کوٹ ہی ہے ہاتھ سے پیس لیے اس کو بٹن پہ پر لیں گے ایسے کسی جے میں رفتے ہیں آپ مزید کھلا بٹن بھی لے سکتے ہیں ہمارے گر میں دوب ماشاءاللہ کافی آ جاتی ہے خود ساتھ پر ایسے ہم اس کو کھلا لیں گے اس طرح یہ کھلا لیں گے ہم کماتر کا لبی انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں کیسے درائے کرنے ہیں کماتر کو ہم سوپ پہ رکھتے ہیں سوپ کو انکرتے ہیں ہلکی آنچ پہ ہم ان کو ڈام دیں گے تھوڑا ان کا پانی نکل جائے ہمیں ہمیں ملہ خود سپسی پہتے ہیں ٹامٹر میں ہوتا ہے اس کو اچھے سے ایسی کہتے ہیں درائے کر لینا پانی کو دیکھیں گے اس کافی نرم ہو گئے ہیں پانی کو بالکل درائے کرنا ہے ہم نے پانی درائے ہو گیا تو جلدی درائے ہو جائے گا یہ اچھی خاصی دوب چاہیے جو کچھ سے کہتے ہیں کڑاکے کی دوب اس میں یہ درائے ہو گیا اگر آپ کی گھر میں دوب نہیں ہے تو آپ نے مائکرو ویو اوون میں کبھی بھی نہیں اس کو ڈرائے کرنا کسی بھی چیز کو جو جس کا پوڈر بنانا ہو آپ فین کے نیچے اس کو زیادہ پھلا کر رکھیں کسی پرات وغیرہ میں تو یہ ڈرائے ہو جائے گا مکھی سے بلکل بچانا ہے یہ تو فنگس لگ جاتی ہے اس کو مائٹر کے پوڈر کو بنانے میں زیادہ تھوڑی سی دکت تو ہے لیکن گھر کا بنا ہوا بہت سافت اترا خوبصورت گریوی بنانے کے کاماتا ہے جو دیکھیں میں تھوڑا سرینڈ کلر ایک چٹکی ملایا ہے فوڈ کلر ہوتا ہے لیکن یہ خوبصورت کلر لگے بزار میں بھی ملایا ہوتا ہے آپ اس میں زیادہ کلر کرنے کے لیے کشمیری مچیں ہوتی ہیں وہ ان کا پوڈر ملا سکتے ہیں پانی کافی میرا ڈرائے ہو گیا ماشاءاللہ خوبصورت بن گیا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا سٹوک آف کر لیتے ہیں ایک ٹری میں اس کو کھلا دیں گے ہم تھوڑا سا آئی لیتے ہیں اور اس کو ہم گریز کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئی لے کے ہم نے اس کو گریز کر لیا آپ نے بھی کھلا برطل لینا ہے ٹری لے سکتے ہیں آپ پرات لے سکتے ہیں اب اس میں ڈال کے ہم اس کو پھلا دیں گے اس کو اس طرح سے ہم پھلا لیں گے یہ طریقہ یہ میتھوڈ آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ ویورس ایسے ہیں آمین کو اپر یہ ویورس تینوں یہ ہمارا ٹومیٹو کا پیسٹ یہ ہمارا ادرک کا پیسٹ اور یہ لیسن کا آپ اوپر سے جو ادرک ٹومیٹو کا پیسٹ ہے اس کو لازمی آپ نے اس طرح دھاپ کے نیٹ سے اس طرح نیٹ کا کو پیسے لینا ہے تو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے چاہے تو آپ تینوں دھاپ نے جب تک یہ دو تین دن ڈرائے ہوں گے اس کے بعد بے شک آپ نہ ڈالیے گیا اور اگر آپ کے پاہ گھر میں دھوپ ہے تو آپ چھت پہ ململ کا کپڑا بچھا کے کسی چھت پہ کے اوپر لے نیچے سے بھی یعنی کہ ہوا کی کراسنگ ہو نیچے گی فرش پہ نہیں نیچے سے ہوا کی کراسنگ ہو نیچے گی اس پہ آپ ڈال کے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ مکھیوں خاص طور پر اس کو ٹماٹر کو اپنے مکھیوں سے بچانا ہے تو انشاءاللہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا یہ تو جلدی ہو جائیں گے تین چار دن میں اس کو پانچ چی دن لگیں گے ڈرائے ہوگا پھر ہم آپ سے ملتے ہیں کہ پاورڈر کیسے تیار کرنا ہے ساتھ رہنا ہے ابھی بہت سارے ٹیپس اور ٹریکس اس میں ہیں ماشاءاللہ چار دن میں ہمارا لیسن کیسے یہ دیکھیں کیسے ڈرائے ہو گیا اس طرح سے ادرک کو ڈھانکے میں نے ڈرائے کی گیا نیٹ کے کپڑے سے ادرک بھی ہمارا یہ دیکھیں ڈرائے ہو گیا ماشاءاللہ بلکل ڈرائے کرتے ہیں ڈرائے کا پورڈر بہت مزے کا بڑی پیاری کشبو آئیے میں نے ایسی کیا ادرک میں سے یہ 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 تو تین چار دن میں ادرک اور لیسن ڈرائے ہو گیا چار دن میں لیکن اس کو میں نے ایک دن آور دیا کہ اچھے سے ڈرائے ہو گیا دیکھیں میں نے اس کو جمت سے ایسے کچھ لیا تھا ایسے پیسز ہو گیا اس کے یہ بھی دیکھن ہو گیا سب سے پہلے ہم لیسن کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیسن کو کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جو پریشانی کی اس میں سے جو ہیں اس کے پیل نہیں اتریں گے یہ ایسے کرتے ذرا مسل نے تھوڑا پیل ویسے بھی نا ایسے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ایسے سے کی جائے یہ دیکھیں چھلکے تھے وہ ایسے نکل جانے ہیں بہت ایسے چھلکوں کو نکالنا اگر کوئی چھلکیں رہ بھی جاتے ہیں تو کوئی مسلا نہیں بزاروری تو چھلکوں کیسے نہ نکالتے ہیں یہ چھلکیں ان کو کر لیتے ہیں تو چھلکہ کوئی پیس کے پوڈر بن جانا ہے بزاروریوں نے بہت چیزیں نکس کی ہوتی ہیں اس کا حالس ما شا اللہ گریوی بنانے کو یہ بھی کلیں سارے رمضان کے ہمارے گریوی حنا سامائے گا اور ٹائم کے لیے مرچت ہو جائے گی دیکھیں بہت ایسے چھلکے ہمارے کوئی چھلکا نہیں رہا بہت ایسے چھلکے ایسے چھلکے اس کو گرائنٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ دیکھیں ہی بس کمنا پیارا ہمارا لیسن کا پوڑر ریڈی ہو گیا اس طرح کر کے ہمیں چاند لیتے ہیں اس طرح سیور سارا گرائنٹ کر کے لیتے ہیں چاندنا نیچے رکھ کے اوپر آکے تیز تیز نیچا آنا اوڑتا ہے پھر اور یہی پیاری کشروعہ ہی ساری کچھ ماشاءاللہ خالص حاصل کردی ہم نے پوڑر لیسن کا میں پہلے بناتی ہوں اونین پوڑر بھی میں نے بنایا گا اونین پوڑر بھی میں نے بنایا گا تو ایورج لیسن کا پوڑر ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا کتنا خوبصورت کتنا بناوا دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ٹرائے بہترین خالص اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں آپ ٹرنے ادھرکی ادھرک کو پیشتے ہیں گرائنڈر میں پھڑا پھڑا ڈال کے گرائنڈ کرتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں دیکھیں پورٹر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہم نے حاصل کر لیے خالص بلکل اس کو ویور سائٹ پہ کرتے ہیں اب بٹرنا ویور اب اس کو مکسی میں ڈالیں گے اگر ٹماٹر کو پیچھنے میں کوئی فرابلم ہو کہ میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ اس میں تھوڑا سا کورن فور یا میدہ ڈال کے آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں تھوڑا سا بزار والے بھی ڈالتے ہیں لیکن میرے پس کورن فور اس ٹائم ہے نہیں ہے تھوڑا سا سلیں گیوز کر لیتے ہیں اتنا سا کورن فور ڈال کے آپ اس کو رام سے گرین کر سکتے ہیں اگر کورن فور آپ کے پاس نہ ہو کب میتہ بھی ڈال سکتے ہیں ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ رام سے ڈال سکتے ہیں اور اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں آپ کی پہنچ کو بک کورن فور موٹی چھنی مل جاتی ہے بزار سے وہ لینے سے یہ زیادہ بری کیا ہے میرے پاس جو ہے آپ تھوڑی سی موٹی سے بھی چاند سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے بھی کچھ بھی نہیں نکلا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہے یہ زیادہ موٹا نہیں ہے ہم اس کو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن چاندنا تو ضروری ہے تو نا بار بار کے جو نکلتا ہے وہ گرینٹ کر لیں یہ دیکھیں جی کیسا پوڑا ہم نے ہا سکتیا ہے ٹرماتر کا بھی گرٹا خالص ٹرماتر بھی ہمارے آپ ہیں تھے میں نے چھت پر لگائے ہوئے ہیں یہ ورز آپی میں نے وہ ویڈیو شیئر کی گئی آپ کے ساتھ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اب ان کو سیو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتیوں پھر اس کا آپ کوئی بھی پیپر لے سکتے ہیں اخبار لے سکتے ہیں میں نے بٹر پیپر لیا ہے اس کے اوپر ڈال کے اس طرح میں نے ڈپیاں نہیں ہیں میں سیف کر لکھیں اس سے آسانی سے اس میں ڈالا جائے گا ایزی ڈپیو میں ڈال گیا ہے ایزی ڈالتے ہیں آپ ڈالگ پیچو کو ڈالتے ہیں اس میں ساری ڈپیو میں ڈالتے ہیں اس سے کرائی ماشاء اللہ سبحان اللہ اتنا زیادہ بن گیا ماشاء اللہ یہ تو اب جزرکہ ڈالتے ہیں ہم نبیوں کو ڈیکوریٹ کر لیں گے ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں میں نے کمپٹر سے نکال کے چٹے میں نے اوپر لگا دیویں ہیں جنجر پورڈر یہ گارلک پورڈر ٹومیٹو پورڈر یہ اب بھی بنایا ہیں یہ میں نے پہلے بنایا تھا اونین پورڈر یہ میں نے گھر میں بنایا تھا یہ میں نے آپ سے شیر نہیں کیا اسی طرح اونین پورڈر بھی بنتا ہے ان کو بھی کٹ کر کے ڈرائی کر کے گرینٹ کر لیں یہ بنایا ہے تھوڑا ڈیکوریٹ کر کے ملتے ہیں آپ سے ہمارے پورڈر ماشاءاللہ گھر کے خالص ریڈی ہو گئے ہیں اگر میری ویڈیو یہ آپ کو سمجھ رہی ہے تو جنب کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں میں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ کیسے لگی ہے اور گھر میں پورڈر میں آپ کو کیسا لگا اور کتنا آسان ہے پھر انشاءاللہ نیجز ویڈیو لے کے آئیں یہ آپ کی خدمت میں ملیں گے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے گروہ میں اللہ حافظ